اسلام علیکم دوستو کیا حال جی؟ ایدہ نشہ رسا بھائی ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے مزیم ہوں گے دوستو بھائی نے پوچھا تھا جی ہمیں جو ٹرائیسیپشن نیوٹری فیکٹر کا ویٹیمیٹ زیادتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں یا اس کا ریویو دیں تو اس کا گلف کنٹریز میں خاص طور پر دبائی وغیرہ مسکت وغیرہ میں بہت زیادہ ہائپ ہے پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ڈوکٹر لکھتے ہیں لوگ ویسے بھی اس کو کھاتے ہیں خاص طور پر جو میل ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ لکھا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹرائیسیپشن میں کون کون سے منرلز ویٹیمینز ہیں جو کہ ایک میل کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں ٹھیک ہے اور اس کے کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں اس کے کھانے کا طریقہ کیا صحیح ہے اس کے کیا سائیٹ فرکٹس ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے بزارشہ کی چینل سبسکرائب بار دیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ملٹی ویڈن کے بارے میں میڈیسن کے بارے میں اور بیوٹی پرڈکس کے بارے میں ملتی رہیں گی اگر ہم ٹرائیسیپشن کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ لکھا آتا ہے پاکستان میں اس کا اگر آپ پیک دیکھیں تو لکھا ہی منز ہیلتھ سپورٹ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہی میر فلٹیلٹی سپورٹ یعنی کہ یہ پہلے نمبر پہ تو جو میر کی جنرل ہیلتھ ہوتی ہے اس کو امپروف کرتا ہے دوسرے کچھ لوگوں میں اگر میر میں فلٹیلٹی کیشو ہے بانچپن ہے تو یہ اس کو امپروف کرتا ہے جو سپرم کی ہیلتھ ہے اس کی کوانٹی ہوتی ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے اگر اس میں ہم منرلز اور ملٹی ویٹامن کی بات کریں تو اس میں بیس منرلز اور ملٹی ویٹامن ہیں جن میں ویٹامن سی ہے، ویٹامن ڈی ہے، ویٹامن ای ہے، اس کے لیو سارے ہیں، بی ون ہے، بی ٹو ہے، بی ٹری ہے، بی سکس ہے، بی نائن ہے، فولاکیسڈ ہے اور بی ٹویلو ہے اس کے علاوہ جو منرلز ہیں وہ ہیں زنک، سلینیم، کرومیم، اس کے علاوہ آرجینین، الکارنیٹین، کیو ٹین، انو سٹول، جنسنگ، بہت امپورٹ ہے، مکہ روٹ ہے، لکوپین ہے تو یہ اس میں منرلز اور ملٹی ویٹامن ہیں، اگر ان کے کام کی بات کریں کہ یہ منرلز اور ملٹی ویٹامن کیا کرتے ہیں تو جو ویٹامن سی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹنٹ آپ کو نرجی دیتا ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کے جو گمز ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نور پر پر بیٹامن ڈی آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کی امیونٹی کے لیے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹوکسیڈان کو بوسٹ کرتا ہے جو مردانہ طاقت ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتا ہے بیٹامن ڈی انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جو آکسیڈیوٹیو سٹریپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سل جو سپرم ہوتے ہیں یہ بھی سل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پرون کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اسپرم کی اس کو امپروو کرتا ہے فولک اسڈ ہے، فولک اسڈ ہے، یہ کون کے بندے میں بھی دیتا ہے، آپ کی ہیر جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو امپروو کرتا ہے، کون کے بندے میں بھی دیتا ہے بیٹامن اگر بیوان، بی ٹو، بی سکس... ہی سوابدیو بی ٹو کی بات کرے تو یہ میں رہا ہوتی ہے، اس جو رائع پر یہاں اپ کو امپروو کرتا ہے دوسرے دوچھ رو پر کیا کرتے ہیں، کہ جو فوب ہوتا ہے اس کو امپروو کرتے ہیں، اس ک کے علاوہ آپ کی بڑی۔ ہے ہیلتھ عقص으� کا مراہر حاصل کرتے ہیں capaz میں بھی دیتا ہے اس کی سرم ہوتا ہے اس کی حنوش کا امپروو کرتے ہیں، اس کی منحل کرتے ہیں، اس کی کی متلی اور اس کی کو دیتیں اس کو امپروو کرتے ہیں اور یہ جو بی ٹول ہوتا ہے بی سکس ہوتا ہے یہ کون کے بننے میں عمل دیتا ہے کون کو جو آپ کا کون میں کمی ہے اس کو امپروو کرتا ہے آگے جاتے ہیں جی کروم ہے جو منرلز ہیں منرل میں جو اس میں ہے وہ زنک ہے زنک سب لوگ جانتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو میل سیکچوال ہوتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ امپروٹ ہے یہ انٹی آکسجنٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو امیونٹی اس کو بوسٹ کرتا ہے جو سپرم کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو روکتا ہے جو نمبر ہوتا ہے سپرم کا اس کو امپروو کرتا ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے اس کی موٹیلٹی کو اس کے جو مومنٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتا ہے تو زنک بھی بہت ضروری ہے اس میں تو یہ پندرہ میلی گرام اس میں ہے بہت اچھی کونٹی میں سلینیم کی بات کریں کرومیم کی بات کریں تو یہ انٹی آکسجنٹ ہے کوئی بھی چیز انٹی آکسیڈنٹ ہوگی تو کیا ہوگی کہ وہ جو ڈیتھ ہوتی ہے سپرم کی اس کو روکتا ہے اس کی جو ڈیمیج ہوتی ہے اس کو روکتا ہے اور ان کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے اس کو امپروف کرتا ہے کوئی بھی چیز انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں اس میں الارجنین سب لوگ جانتے ہیں الارجنین کا کیا کام ہوتا ہے الارجنین آپ کے جسے میں جا کے پہلے نمبر پہ تو سیٹرولین میں کرنوٹ ہوتی ہے سیٹرولین آگے پھر کرنوٹ ہو جاتی ہے نیٹرک اکسائٹ میں نیٹرک اکسائٹ کے کرتی ہے کہ یہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس کو کھول دیتا ہے جہاں سے بلڈ فلو ایزیلی ہوتا ہے پہلے نمبر پہ تو آپ میں جو جن لوگوں میں اریکٹائل ڈیسفکشن ہوتا ہے اس کو امپروف کرتا ہے اریکشن کو امپروف کرتا ہے لیبیڈو انکریز کرتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کو لوگ کرتا ہے اس میں آپ کو فائد دیتا ہے میگرین کے کچھ لوگوں میں اٹیک ہوتا ہے یہ اس کو کم کرتا ہے اس کے چانسز کم کرتا ہے آپ مسئل گروہت جو ہوتی ہے یہ اس کو انکریز کرتا ہے آپ کا مسئل ماس انکریز کرتا ہے ٹیسٹو سرون کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں L-Carnitin ہے L-Carnitin آپ کو پتے ہیں یہ آپ کا سٹیمنہ انکریز کرتی ہے آپ کی انڈورنس جو ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو منز ہیلتھ ہوتی ہے اس میں سپرم کی کوالٹی ہوتی ہے اس کو امپروو کرتی ہے موٹیلٹی کو انکریز کرتی ہے اس کی کوالٹی انکریز کرتی ہے اس میں اگر بات کریں کیو ٹین کی سب لوگ جانتے ہیں یہ انٹی اکسیڈ ہوتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے تو یہ جو ڈیث ہوتی ہے Koch loves it تو جتنےدو بنیترز ہیں ان کا بلکی کام یہ ہے کہ یہ اپنے ہی chị پڑھیں کیا سیکچول ہلتھ ہے یا پھر اس میں خاص لوگ سپرم کی ہلتھ ہے یہ اس کو ڈیソیر ابھی سب کا مقصد یہی ہے یہ آپ کی خاص stealing leben کریں گے اس کی متولیتی کو orient ح NHS اپنے بلے کو کہاankind کا حقول سنگچنکہics borجاitä میپریسا ہے مصرمال اور فیمیر کی نیسبت زیادہ ہوتا ہے ان میں جو بیڈ ہوتی ہے یا جسم پر بال ہوتے ہیں یا آواز کا باری پن ہوتا ہے یا طاقت زیادہ ہوتی ہے تو یہی تسٹو سرون پر حیث ہے ساری چیزیں یہ تسٹو سرون کو امپروف کرتی ہیں بوسٹ کرتی ہیں تو یہ آپ کے تسٹو سرون کو بھی بوسٹ کر گئے اس میں جو جنسنگ ہے جنسنگ آپ کی جو بلڈ سرکلیشن اس کو امپروف کرتی ہے بلڈ سرکلیشن آپ کی جو پیریفریر ایری ہے اس میں اس کو زیادہ کرتی ہے نالیوں کو کھول کے وہاں پہ بلڈ سرکلیشن زیادہ کرتی ہے آپ میں جو سٹریس ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے کولیسٹر کو کم کرتی ہے جنسنگ اس کے علاوہ ڈیابٹیز جو بلڈ شگر ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے اور آپ کا جو ریکٹریل ڈسفوکشن ہوتا ہے یہ اس کو بھی کم کرتے آپ میں امپروف کرتی ہے مکہ روٹ کے بھی یہی کام ہے جنسنگ کے ہیں یہ بھی آپ میں جو سٹریس ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے آپ میں جو بلڈ سرکلیشن ہوتی ہے آپ کے گرون ایری میں خاص کر اس کو امپروف کرتا ہے جو میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹس ران یہ اس کو بوسٹ کرتے ہیں پھر یہ جتنے بھی ویٹیمینز ہیں جتنے بھی ویٹیمینز اس میں کونٹ کی ہے یا پھر اس میں جو جو منرلز ہیں یہ سب کا کام جو مین جنرل ہیلتھ ہے یا اس کو ایمپروو کرتا ہے جو مایل ہیلتھ ہے اس کو بڑھائے گا آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سپرم کی طاقت کے لیے جو بندے ویسے بھی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں جن میں جو مال نیٹریشن ہوتی ہے یہ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اپنی جو ڈیلی لٹین ہوتی ہے اس کو ایمپروو کرنے کے لیے آپ ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں جو کھانے کا طریقہ وہ بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے بعد جو آپ کا ہوتا ہے بریک فاسٹ اس کے بعد ایک گلاس پانی سے اس کو کھا لیں بہترین طریقہ یہ ہے اگر اس کے سائٹ فیکس کی بات کریں تو اس کے سائٹ فیکس نہیں ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ یہ سارے منرلز ویٹیمنز ہیں جو کہ ہمیشہ جو ایک میل ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ ناکس ہی ہوتے ہیں یہ کم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں انرجی دیں گے آپ کا جو نیروس ہوتا ہے کام میں اس کو بڑھائیں گے ایکسرسائز پو جو ہوتا ہے باڈی بلڈر اس کو ہی امپروو کریں گے تو یہ آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ اس کے آپ کو پیدا ہوگا کسی بھائی کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفیومیشن چاہیے یا ملٹی ویٹیمنز کے کمنٹ باف سے کھو سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دوں گا جی ویڈیو پہنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کمنٹ اور لائک ویڈیو کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم